بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرونی طور پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے کئی خطرات کا سامنا ہے لیکن ایک ایسا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلار ہے جس سے ہم متاثر ہونا شروع ہو چکے ہیں لیکن کئی لوگ اس پر بات نہیں کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ لہور میں طوفانی بارش ہوں آپ نے دیکھا اسلام آباد میں طوفانی بارش ہوں یہ کیوں ہی جناب اس کو کسی نے پریڈکٹ کیوں نہیں کیا موسمیاتی تبدیلی یہ ایک ایسا خطرہ ہے یقین جانئے دنیا کی ممالک میں پاکستان ان ممالک کی فیرس میں شامل ہوتا ہے جو کہ اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے اور اسی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پچھلے سال سال دوہزار بائیس میں صبح سندھ سب سے زیادہ متاثر پاکستان کے اندر سب سے زیادہ صبح جو متاثر ہوا وہ صبح سندھ تھا یقین جانئے اس زمانے میں جب میں شوز کر رہا تھا میں نے بروڈ شوز بھی کیا ہے لوگوں سے ملا ہوں متاثرین سے ملا ہوں آپ یقین جانے صبح سندھ کے اندر اندرونے سندھ کے اندر چھت کی بات میں نہیں کر رہا کہ لوگوں کے سروں کے پر چھت نہیں تھی یہ بات نہیں کر رہا لوگوں کے پاس زمین نہیں تھی تا حد نگاہ صرف پانی اور پانی نظر آتی سلاف سے کھڑی فصلے تباہ ہوئی بیس لاکھ مکانات صفحہ ہستی سے مٹ گئے یہ شاید سننے میں بڑا چھوٹا ورڈ لگ رہا ہوگا آپ کو بیس لاکھ یہ بہت چھوٹا لگ رہا ہوگا لیکن یقین جانیں یہ بیس لاکھ خاندان ہیں جو اس وقت بے یار و مددگار تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا مل جائے تو اپنے گھر والوں کو وہاں پر لے کے چلے جائے میں نے جو مناظر دیکھے ہیں اپنے کندوں پر بچے کو بٹھا کے یہاں یہاں تک کے پانی میں لوگ زمین کی تلاش میں جا رہے تھے لیکن میں یہاں پر ضرور بات کروں گا ہم اکثر اور بیشتر سندھ حکمت پر تنقید کرتے ہیں لیکن جس طرح سے سندھ حکمت نے ان متاثرین کی دادرسی کی ہے بیس لاکھ لوگ متاثر ہوئے تھے پانچ ہزار گھر تعمیر کر دئیے گئے ہیں اور یہ انیشل اسٹیج ہے یہ انیشل اسٹیج ہے ان لوگوں کو اکومیڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا ابھی ریسنٹلی جب بجٹ کا معاملہ چل رہا تھا بجٹ اپروو ہونا تھا بجٹ بیش کیا جا رہا تھا تو پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون میں اختلافات ہو گئے تھے اور یہ بات پوری میڈیا میں آئے تھے وہ اختلافات کیوں ہیں تھے پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ فلٹ افیکٹیز کے لیے بجٹ کے اندر خصوصی طور پر فنڈز رکھے جائیں سندھ حکمت جس حد تک جس طرح سے ان فلٹ متاثرین کی مدد کر رہی ہے لوگوں کے گھرانے ختم ہو گئے آشیانہ انسان بڑی مشکل سے بناتا ہے بڑی مشکل سے گھر بناتا ہے اب یہ پانچ ہزار گھر بنائے جا رہے ہیں صرف یہ سٹارٹنگ کی پوزیشن ہے اب یہ صرف انیشل اسٹیج ہے وہاں پر ان کو مالکانہ حقوق دیے جانا ہے اور میں خاص طور پر مینچن کروں گا بلاول بھٹو زرداری ساتھ ان کی کاوشیں نو ڈاؤٹ ان کے پاس ویجن ہے ان کی والدہ کا شہید محترمہ بن عزید بھٹو صاحبہ کا وہ ویجن کو لے کے وہ آگے چل رہا وہ جس طرح سے اپنے لوگوں کی مدد کر رہا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا ہے انہوں نے اپنے حکومت کے ساتھ یعنی مسلمک نون کے ساتھ جس کے وہ کولیشن پارٹنرز ہیں ان سے اختلافات کر لیے کہ فلڈ متاثرین کی مدد اب ہر حال میں کریں گے اور اب وہاں پر گھر تعمیر کیے جانا ہے اور یہ صرف گھر ایسا نہیں ہے کہ ان کو رہنے کے لیے دے جا رہا ہے مالکانہ حقوق ان کو فرہام کیے جا رہا ہے بلاب البھٹو زرداری باقی میں قابل داد ہے ان کی کاوش ان کی جو یہ کاوشیں ہیں ان کو واقعی میں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کیونکہ ہم تنقید کرتے ہیں لیکن اگر اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے انہی ریلی وش انہی ریلی ووپ کہ یہ سلسلہ رکے نہیں یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا ہے کیونکہ جب کسی کا آشیانہ ختم ہوتا ہے کسی کا گھر ختم ہوتا ہے تو یقین جانی اس کے پاس جینے کی امید ختم ہو جاتا خیر جناب اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اضرار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکی کا اپنا اللہ حافظ